اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں دوسرے نیک عامال کا حکم دیتا ہے وہاں بہت سی آیات میں والدین کی عزت اور خدمت کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو والدین کی عزت و عظمت کے بارے میں آگاہ کرو جیسے قرآن کی ایک آیت کریمہ میں خدا فرماتا ہے اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے بھلائی کرو تمام انبیاء علیہ السلام نے خدا کا یہ پیغام اپنے اپنی امت تک پہنچایا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو والدین کی خدمت گزاری کا مقام بتائیں گے کہ خدا کی نظر میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے مگر اس سے پہلے آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ساتھی کی زیارت کرائی جائے تاکہ میں اس سے دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے جناب جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ موسیٰ فلان قصاب جو فلان محلے میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ہم نشین ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لئے اس کی دکان پر گئے اور دیکھا وہ دوسرے قصابوں کی طرح گوشت فروغ کرنے میں مصروف تھا اثر کے وقت وہ جوان فارغ ہوا اور اپنے حصے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے پر آئے اور اسے کہا کہ میں آج تمہارا مہمان ہوں جوان نے خوش آمدید کہا وہ آپ کو ساتھ لے کر اندر گیا اس سے پہلے تو کھانا تیار کیا کھانا تیار کرنے کے بعد وہ جوان گھر کی دوسری منزل پر گیا جہاں سے وہ ایک بڑی زمبیل کو اٹھا کر نیچے لیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس زمبیل میں ایک بڑھی عورت تھی جوان نے اس عورت کو زمبیل سے نکالا اور اسے اپنے ہاتھوں سے نہلایا نہلانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بڑھیا کو کھانا کھلایا پھر اس نے بڑھیا کو زمبیل میں لٹایا اور اسے اس سابقہ مقام پر رکھنے کے لیے اٹھا تو اس عورت نے کچھ کلمات ادا کیے جو بڑھاپے کے بعد صحیح سے ادا نہ ہوئے اور موسیٰ نبی اس بڑھیا کی الفاظ سمجھ نہ پائے بعد میں جوان موسیٰ علیہ السلام کیلئے کھانا لیا تو حضرت موسیٰ نے جوان سے پوچھا کہ اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے جوان نے بتایا کہ میری بڑھی ماں ہے اور میں مالی طور پر کمزور ہوں اس کی خدمت کے لیے نوکرانی کا انتظام نہیں کر سکتا اس لیے میں خود ہی اس کی خدمت کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ماں کھانا کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی جوان نے جواب دیا کہ میری ماں کا اصول ہے کہ جب بھی میں اسے نہلاتا اور کھانا کھلاتا ہوں تو ہمیشہ دعا دے کر کہتی ہے کہ خدا تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے موسیٰ کا ہم نشی بنائے تجھے اس جنت اور اس درجے میں جگہ دے جہاں موسیٰ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے مجھے جبریل نے یہ خبر سنائی ہے کہ تجنت میں میرا ہم نشین ہوگا ناظرین یہ ہے والدین کی خدمت کرنے والے کا مقام و مرتبہ مگر اس کے باوجود کچھ لوگ اس نعمت خداوندی سے محروم ہیں جس طرح والدین کی خدمت کرنے کا عظیم ثواب اور مقام و مرتبہ ہے بلکل اسی طرح والدین کو نراز کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے ان عذابوں میں سے ایک عذاب سکرات کی موت ہے یعنی والدین کی نراز کی دشواری موت کا سبب بنتی ہے ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ایک شخص پر وقت نزہ تاری تھا اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرحانے پہنچے اس شخص کو سکرات الموت لگی ہوئی تھی مگر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دی اس نے جواب دیا آپ نے فرمایا اس وقت تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دو دورانے شخص اپنے سامنے نظر آتے ہیں وہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس جوان کی ماں زندہ ہے لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں اس کی ماں زندہ ہے فرمایا اسے یہاں لے آؤ جب وہ آئی تو آپ نے فرمایا زعیفہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو اور اگر ناراض ہو تو اسے ماف کر دو زعیفہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی میں اسے ناراض تھی اور اب آپ کے فرمان کے تحت اسے ماف کر رہی ہیں اس وقت جوان بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو آپ نے اسے پھر صدا دی اور پوچھا اس وقت تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے جوان نے کہا یا رسول اللہ وہ سیاہ چہرے چلے گئے ہیں اب مہربان اور شفیق چہرے والے دو شخص میرے پاس آئے ہیں انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں پھر اس جوان کی روح پرواز کر گئی ناظرین ان دو واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اپنے والدین کی عزت و احترام کو محلوظ خاطر رکھیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے اگر والدین نراز ہو گئے تو سکرات کی موت ہمارا مقدر ہوگی اگر والدین راضی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جنت میں نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم نشینی نصیب ہوگی دعا ہے خدا بزرگ و بردر ہم سب کو والدین کی عزت و احترام اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین